موسیقی ناظرین ادھاب منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے جیکل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمران علی بیگ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ فاروق عبداللہ کو گجر طبقے پر مبینہ تنقید پڑی مہنگی گجر طبقے میں زبردست ناراضگی معافی مانگنے کا مطالبہ کہا آنے والی انتخابات میں سکھایا جائے گا سبق آیودھیا میں جاری پران پتشتہ تقریب کے ایک حصے کے طور پر شنکچاریہ میں خصوصی پوجہ کا احتمام آج ڈوڑا کے تمام مندروں میں بڑے پیمانے پر بھجن مٹن اور کشتوان میں خصوصی دعاوں کا احتمام سوپور میں منشیات کے موڈل کا پردہ فاش تین ممنوع شیعہ کے ساتھ گرفتار گلگام میں جنگلی سور کے حملے میں چھے افراد زخمی اسپتال میں داخل علاج جاری اور سنتھن ٹاپ کو سیاحتی نقشے پر لانے کی ضرورت سیاہوں کا مطالبہ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گوشتہ دنوں شہر کشمیر بھون جمعو میں گجر بکروال کانفرنس کے دوران جمعو کشمیر کے سابق وزرحالہ اور ممبر پارلمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مبیانہ طور پر گجر طبقے سے وابستہ لوگوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا فاروق عبداللہ کے بیان سے ناراض آل پولٹیکل گجر پارٹیز کے جانب سے ککرناگ میں ایک پریس کانفرنس کا نقاط کیا گیا ٹائبل سٹوڈنٹس اسوسییشن کشمیر کے ترجمان نومان چودری نے کہا کہ فاروق عبداللہ کو اس طرح کے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے دل رنجیدہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف گجر طبقہ گشتہ دہائیوں سے نیشنل کانفرنس کے تائیں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے تو وہیں دوسری جانب ہماری کمیونٹی کو پارٹی کے صدر کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں گجر طبقے کا استحصال کرتی ہیں لیکن اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور اس کا اثر اب آنے والے انتخابات میں دیکھنے کو ملے گا انہوں نے فاروق عبداللہ سے کہا کہ انہیں اپنے بیان پر معافی مانگنی چاہیے کیونکہ اس سے گجر طبقے کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے مادیم سے یہ میسیج میں ضرور دوں گا ان لیڈرز کو فاروق عبداللہ جی کو کہ یہ جو گجر وقع کمیونٹی ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی آپ کے ساتھ کھڑی رہی میں جمہو کشمیر کی بات کروں گا انہوں نے ہمیشہ جو گجر وقع لوگ ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا نیشنل کانفرنس پارٹی کو قائم دائم رکھا یہاں پہ ان لوگوں نے ہمیشہ ان کے لیے اور بدنامی حاصل کی ایک مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک تانہ ملتا تھا گجر وقع لوگوں کو کہ آپ نیشنل ہے وہ مطلب ہے ایک ہمارے کشمیری بھائی جو آپ نے کہ اے جمترین البائی وارہ کانسی ضہور تو البائی ایک جو یہ حال البائی یہ ہمیشہ ان پر ٹیگ لگا رہتا تھا لیکن آج جو انہوں نے یہ کیا ہے دیکھئے آپ کو ہمیشہ گجر وقع لوگوں نے یہاں پہ جیتوایا آپ کو ہمیشہ انہوں نے تاج پہنایا اور آج آپ کیسے ان کے سنٹیمنٹز کو ہرڈ کرتے ہیں آج آپ کیسے ان لوگوں کے ایسے کی آپ بیمان ہو ارے آپ اپنے بھی اس میں گریبان میں جانکے نا آپ اپنے گریبان میں جانکے اور اس کو دیکھیں کہ آپ کن سے دلے ہوئے دودھ کے دلے ہوئے ہو آپ تو آپ آپ ہمیشہ گجر وقع لوگوں کو دیکھیں آئے دن آپ ہر روز دیکھتے ہو سوشل دی پی اے پی کی جانب سے ڈانگر پورا زنگیر میں ایک پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں سوپور حلقے کے انچارج ارشاد احمد تانترے سمیت پارٹی ورکروں نے شرکت کی اس دوران کہا گیا کہ انتظامیہ کے سامنے کئی مسائل ہیں اور ان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے انہوں نے بجلی پانی غیر میاری خاد عدویات کا بھی ذکری کیا انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ بجلی کا بہران پچھلے کئی سالوں سے لگاتار چل رہا ہے ابھی تک اس مسئلے کی طرف دھیان نہیں دیا گیا جس کے نتیجے میں زنگیر کے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ فروٹ انڈرسٹری اس وقت بہت نقصان نقصان کی دو چار ہے بہت نقصان اٹھایا ہے فروٹ انڈرسٹری نے پچھلے دو تین سال سے اور اب وقت آپ پہنچا ہے ٹائم آیا ہے پیس سائیڈ لگانے کا دوائی لگانے کا جس کو پہلے سپریہ ہم اوئل کرتے ہیں اس میں ہمیں ملتا ہے گیر میاری پیس سائیڈ لہذا ہم آپ کی وضاعت سے یہ بات خام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے اس کو روپ دیا جائے گیر میاری جو پیس سائیڈ ہے اس کو بند کر دیا جائے اور ریکنائز وہی کمپنیاں کریں جو کمپنیاں صحیح گیر آیدھیا کی رام مندر کی تقدس کے موقع پر کشمیر بھر میں متعدد مقامات پر خصوصی پوجہوں کا احتمام کیا گیا وہیں شنکر اچاریہ میں خصوصی پوجہ منعقد کی گئی جہاں سینکڑو عقیدت مندوں نے پوجہ میں شرکت کی اور مندر میں ماتھا ٹیکا اسی بیچ عقیدت مندوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں آج پوجہ ہوئی اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم نے بھی اس مندر میں پوجہ کی ہے سیری رام مندر کا جو ڈگاٹن ہوا یہ اپنے آپ میں ایک عدبوت ہے جو کی سرکار نے کیا ایک بہت ہی اچھی چیز کی ہے جو کی تیس سال بعد بھگوان کا بنواز ختم ہوا ہے تو ہمارے حساب سے ہسٹری میں یہ بہت بڑا وزکار ہے کشمیر میں جو پوجہ پاٹ ہوئی یہی دعا ہے کہ ہمارے جو محولیں اچھا بنا رہے اور بھگوان کی کرپہ ہم سبی بھکتوں پر بنی رہے جو ہم لوگ یہاں درسن کرنے میں آئے ایک عدبوت نہ جا رہا ہے آج بہت بڑھا دن ہے ہم لوگ کے لئے بہت بڑھا دن ہے سارا سارا دنیا کے لئے بڑھا دن ہے آج آج مطلب اتنے سال کے انتظار جو ختم ہوئے نا آج فائنیلی لگ رہا ہے کہ ہاں یہ اتنا ویٹ کیے ہم لوگ جو اتنا درسن کے لئے تو پھر ہم لوگ پہ بھی ہیں ہر جگہ آج یہ مند پردشتہ کا سمجھے پروگرام پورے کشمیر میں پورے بارت میں ہر چھان میں ہر جگہ چل رہا ہے آج دنے ہمیں جاری پران پترشتہ تقریب کے قصے کے طور پر ادھر ڈوڑا کے تمام مندیروں میں بڑے پیمانے پر بھجن کیرتن اور خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا مرکزی تقریب کے نقاد رادہ شام مندر ڈوڑا میں کیا گیا جہاں بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچے جمع ہوئے اور پروگرام میں شرکت کی تمام مندیروں کو روشنیوں سے سجائے گیا تھا اور مندیروں اور رہائشی مکانات پر جھنڈے لہرائے گئے تمام پروگرام کا احتمام سناتن دھرم صبح ڈوڑا نے کیا تھا جو کارکرم ہے پورے سناتن سماج کے لیے یہ بہت خوشی کا پل ہے ساڑھے چار سو ورس کے بعد آج ہمیں یہ موقع مل رہا ہے پربو رام جی کی جنم سلی جو تھی آیودیا میں جو گرب گرہ میں آج پربو رام جی کی مورتی کا ستاپن ہوا ہے ارس کے بعد ہمیں یہ پل دیکھنے کا موقع ملا ہے بہت سو بھاگیاں اپنے آپ کو مانتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے ڈوڑا میں بھی اسی کی ایک کڑی جو ہے سیٹی کے پانچ مندروں میں کارکرم یہاں ڈوڑا میں منایا جا رہا ہے وہیں ادھر زلے انتناک کے مارٹن سوریا مندر میں رام مندر پران پتشتہ تقریب کے تناظر میں پوجا کہتے ہیں مام کیا گیا جس میں کشمیری پنڈیتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس موقع پر کشمیری پنڈیتوں نے کہا کہ پانچ سو سال سے زیادہ عرصے کے بعد بھگوان رام کی پران پتشتہ کی گئے جس کو لے کر انہیں کافی خوشی ہے کافی عرصے کے بعد ہمارا خواب پورا ہوا ہے یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ کچھ دن قبل ہی آیودیت دھام کی طرف سے بھی جو آئے گئے بھگوان رام کا ایک کلہ شمارٹن سوریا مندر میں نصب کیا گیا تھا منگل پنیت اوسر آیا ہے پانچ سو ورشوں کے پرتیقشا کے بعد میں بھگوان شری رام چندر جی اس دبی اور بھوپے مندر میں رام جنب بھومی ٹرسٹ کے مادیم سے بنی ہوئے سمست بھارت کی جنتہ نے ایک اٹھرت کر کے اپنا تن من دھن سوپ کر کے وہ مندر نرمان کروایا اور آج اچھین بی بھوپ پر روپ میں لے کے آئے جس سے کہ یہاں آتنک نشرو یہ سندر جگہ ہے سندر لوگ ہے ہم سب کو مل جل کر کے رہنا ہے دن بھی میں رام چندر جی کا بھگوان کا مندر ہے آج ہم نے بھی یہاں یہ گرے کہتا پوجہ پاڑ رکھی تھی صبح سے آپ دیکھ رہے کہ یہاں ہمارے آس پاس کے لوگ ہم نے بلوائے تھے جمعہ سے بھی لوگ آئے تھے اور ہم نے آج یہاں پر یہ بہت اچھا پروگرام رکھا تھا ادھر کشتوار میں مندروں کو سجائے گیا شدھالوہ نے کسیر تعداد میں مندر پہنچ کر خصوصی پوجہ کی اس دوران شدھالوہ میں کافی جو خروج دیکھا گیا انہوں نے آپس میں مٹھائی تقسیم کی کہ سوار کے گھوری شنکر مندر کو پھولوں سے سجا گیا اس دوران سیکیورٹی کے وسیطر انتظامات کیے گئے تھے زلہ انتظامیہ کے بڑے افسران وہ زلہ پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر سیکیورٹی اہلکاروں نے شہر میں گشت کی آج کا دن استوار کیا پورے بھارت کے لیے اتناسی دن ہے آج کے دن علیبیا میں بھگوان حرام کے مندر کی کان پشتہ جو تو رہی ہے اس سلسلے میں آج پورے ہندوستان میں ایک دوالی کی تتہار منایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں کشتان میں بھی ہر جوال ہر جگہ ہر مندروں میں ہر چوکوں میں اس طرح کے داری کرم رکھے گئے ہیں جس میں مندروں میں پوجا کولگام میں جنگلی سور کے حملے میں چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں محکم وائل لائف اور کولگام پولیس سے موقع پر پہنچی اور سخت کوششوں کے بعد جنگلی سور کو باتروں میں قید کیا گیا جنوبی کشمیر کے ذلے کولگام کے اہم قصبے میں پیر کو ایک جنگلی سور کے حملے میں کم از کم چھے افراد زخمی ہو گئے کے نو ڈی ایچ کولگام کے ایک اہلکار نے بتایا کہ جنگلی سور بازار میں نمودار ہوا اور چھے افراد پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا انہوں نے کہا کہ اسپتال کو اب تک چھے زخمی افراد مل چکے ہیں جن پر جنگلی سور نے حملہ کیا تھا ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور انہیں ویکسین دی گئی ہے زل انتظامیہ کسٹوار کی طرف سے کسٹوار کی تقریبا ہر اس کونے میں فائر ہائیڈرنٹ لگائے گئے جہاں عام فائر برگیڈ نہیں پہنچ سکتی ان فائر ہائیڈرنٹ کے ذریعے گریوٹی لائنوں کے پانی کے ذریعے پریشر بنا کر آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے اور دوسری اور تیسری منزل تک آگ کو رکنے کے لیے یہ پانی پہنچایا جا سکتا ہے کسٹوار قصبے کے عام لوگوں نے زل انتظامیہ کسٹوار کی طرف سے دیکھنے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں جس کے وجہ سے کئی مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور کافی عمالی نقصان ہوگا تو یہ جو ٹاؤن کی ایک پرانی ڈیمانڈ تھی اور بڑی ضروری اور سیریس ڈیمانڈ تھی کہ کئی لوگوں کے پورے پورے اسٹیبلشمنٹ تباہ ہو گئے گھر تباہ ہو گئے پونجی پتی پوری جو انہوں نے پونجی کمائی تھی وہ ساری تباہ ہو گئی فائر کی وجہ سے کیونکہ گاڑی یا تو ٹائم پہ نہیں پہنچی یا تنگ گلیوں میں نہیں جا پائے تو ایک میپ کے تھروں ہم میڈیا کو بھی شیئر کریں گے دس ہائیڈرینٹ کے نیٹ جورک کے تھروں پورے کشتوار ڈٹاؤن کو کور کیا گیا ہے اور ان ڈٹاؤن کی ہائیڈرینٹ سے کیا ہوگا کہ جہاں گاڑی نہیں جا سکتی ہے وہاں پہ کسی بھی سمیں پی اچھی اور فائر کی ٹیم پولیس کے ساتھ ملکے ان ہائیڈرینٹ سے پائپ مرنگ کر رکھی ہے بولا فیلال ہمارے پاس یہ دس ہائیڈرینٹ تھے اس کے بعد ہم باقی کا اگلے آگے بھی کریں گے پھر میں ان کا مشکور ممنون ہوں ڈیشی صاحب کا ایس ایس پی صاحب کا انہوں نے کافی کاؤچ ہے پلان تو ہم نے دیکھے ہیں پلان لوکل یہ وائلنٹ رکھو یوت کے جس سے کہ یہ کبھی بھی کوئی پرالب کوئی آپ ادا آتی ہے تو وہ ہوگا تو آپ تھوڑا اس کو استعمال کریں اس کو تھوڑا وہ ٹریننگ لیں شمالی کشمیر کے ذرے بالا منا کے سوپور میں پولیس نے بتایا کہ منشیات کی ایک بڑی کھیپ کے ساتھ تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اس زمین میں سب ڈیویجنل پولیس آفیسر سوپور ڈاکٹر رئیس احمد امیر نے بتایا کہ گیارہ جنوری کو ریلوے کراسنگ پر ایک ناکہ لگایا گیا تھا جس کے بعد ایک ٹرک کو رکا گیا انہوں نے بتایا کہ چیکنگ کے دوران ایک بیک سے سمو سمو پروکیسیون پلس کے تین ہزار چھ سو کیپسول برامد ہوئے اور اس دوران تفتیش کے دوران ڈرائیور نے اپنی شرعہ ترمیز ولی راتھر ولد ولی محمد راتھر ساکنہ کرال گنڈ ہندوارہ کے طور پر ظاہر کی ہے تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے مزید پوچھتا چھ جاری ہے روٹین ناکہ چیکنگ پر ہمارگر ریلوے کراوسنگ پر گاڑیاں چیک کر رہی تھی جس میں ایک گاڑی جو کہ ٹرک جے کے 05C1271 نمبر کی گاڑی چیک کرنے کے دوران یہ پتہ چلا کہ ایک ڈرائیور نے ایک بیک جو ہے پیچھے سیٹ کے پیچھے چھپایا ہوا تھا جس کو چیکنگ پر یہ پتہ چلا کہ اس میں چھتی سو ایس پی ٹیبلٹس جو ہے برامد ہوئے ڈرائیور کی مزید پوچھتاش پر یہ پتہ چلا کہ ایک بیک اس نے سنگرامہ کراوسنگ پر ایک شہنواز نامی لڑکے کو دیا تھا سوپر پلیس نے سیفٹلی ایکٹ کر کے اس بندے کو بھی اپریہنڈ کر لیا بیک کے ساتھ اور سیون فورٹی فور ایس پی ٹیبلٹس کے ساتھ سرنگر کے جہانگیر چوک کے چھاپری فروشوں نے برف اور بارش کے لیے دعا کی اور خصوصی کھانا پکا کر خدا کی راہ میں تقسیم کیا میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں کہا کہ اس سال خوشک سالی کے وجہ سے کافی نقصان ہوا ٹورسٹ بھی یہاں برف دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن ہر سال اس وقت بہت برفباری ہوتی تھی مگر امسال ابھی خوشکی کے وجہ سے بہت پریشانی کہا کریا رہا کرنے کا سامنا کرنا پ cris کہادی پٹ ہمارا کامی اسی پر ہے کشمیر میں زیادہ تر کام اسی پر چل رہا ہے جو بھی سنو فال ہو رہا ہے کہ ریننگ ہو رہی ہے یہ اسی سے چل رہا ہے ہمارا سب کچھ آپ کسی بھی جگہ دیکھو گلمرک جا کے دیکھو یا کسی بھی جگہ ماں پر بھی سب کچھ تھپ پڑا ہے اسی وجہ سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وادی کشمیر کو قدرت نے بے تہاشا حسن و جمال سے نوازا ہے وادی کے کئی سیہاتی مقامات جن میں پہلگام گلمرک سون مرک و دیگر کئی سیہت افضل مقامات نہ صرف ملکی بلکہ بنالاقوامی سطح پر کافی مقبول ہیں بلکہ وادی میں اکثر سیہ انہیں گنے چنے سیہاتی مقامات کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ وادی کے بیج بہا خوبصورتی کو ملک ساسات بیرونی موالک کے سیہ بھی دیکھنے کے لیے کشمیر آتے ہیں تاہم اکثر لوگ ان تمام سیہاتی مقامات سے محروم ہوتے ہیں جو محکم سیاحت کے نقشے سے تاحال اوجھل ہیں سیاحتی مقامات میں تاریخی زلے کی حیثیت رکھنے والے انتناک زلے کے ککرناک کے کئی مقامات سر فہرست ہیں جن میں سن تھن ٹاپ مرگن ٹاپ ماورناک جوہرناک قابل ذکر ہیں حالانکہ ککرناک کے ان سیاحتی مقامات پر سیر التفریح کے بعد سیاہوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے ایسی قدرتی خوبصورتی کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تاہم سن تھن ٹاپ آنے والے سیاہوں کی شکایت ہے کہ مسکرہ علاقہ سیاحتی نقشے سے اوجھل ہے وادی کشمیر کی سیرو تفریح پر آئے ہوئے سیاہوں نے زلے انتناک کے سن تھن ٹاپ کو سیاحتی نقشے پر لانے کی حکومت سے پرزور مانگ کی ہے سن تھن ٹاپ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ ایک جگہ ایسی بھی ہے لیکن میں یہ درخواست کروں گا کہ گورنمنٹ سے کچھ اچھا اور امپروو کریں میپ پہ اچھا ہے وہاں پہ ایک پوزیشن دے دیں کی اتنے اچھے بیوٹی کو ہم چھپا کے رکھ رہے ہیں تو یہ میں ضرور چاہوں گا کہ یہ لوگ ایک بہت ہی بہت ہی بہت ہی امپورٹنس نے یہاں پہ ہے مہت مہتپون دے تھانکس ٹو میرے دوست جو یہاں پہ ہیں عبید انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ سب سے بس سپورٹ ہے تو میں تو بولنگا کہ جاندک ہو اور ایک خوبصورو جگہ ہے بہت ہی پراکرتک اور نیچورل بیوٹی ہے اور جتنا کم ہو اس کے مطلب آپ جتنی تاریف کریں اتنی کم ہے اور یہاں کے لوگوں کی بھی جتنی تاریف کریں اتنی کم بہت اچھا میچر ماحول بہت زیادہ اچھا ہے گلمرگ، سونامرگ، پہلگام، جھیلدل جیسے معروف سیاحتی مقامات کے نام سن کر عالمی اور ملکی سطح پر وادی کشمیر کی خوبصورتی کا تصور کیا جاتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں وادی کشمیر میں کئی ایسے حسین مقامات موجود ہیں جو حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے ابھی بھی سیاحتی نقشے پر موجود نہیں ہیں نظرانداز ہونے کے باعث نہ صرف یہ خوبصورت مقامات دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں بلکہ قدرت کے عطا کردہ وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی یہاں کی بیشتر آبادی کا حصہ پسماندگی کا شکار ہے میرے خیال سے جیسے اب کوہرا وغیرہ ہو جاتا ہے اس موسم میں تو لائٹنگ وغیرہ کی فوج لائٹنگ کی یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو سیفٹی زیادہ بڑھ جائے گی اور اور زیادہ مجھائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک ہوتل ہوتل جب ہوتل ہوں گے دکانیں ہوں گے تو ٹوریزم بڑھے گا اور ٹوریزم بڑھے گا تو لوگ اور زیادہ جانے گے اس کے بارے میں کہ ہاں بھئی یہاں پہ بھی اس نام کی کوئی جگہ ہے جو بھی ہے جیسے بھی گلماگ میں سب کچھ ہے تو یہاں پہ بھی ہم لاسکتے ہیں یہاں کے روزکار میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا یہاں کی لوگوں کے لئے بھی ایزی ہو جائے گا سیاہوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے سنسن ٹاپ کے بارے میں یہاں کے مقامی لوگوں سے سنا تھا کہ مذکرہ علاقہ کافی خوبصورت ہے یہاں آنے کے بعد مقامی لوگوں کی کہی ہوئی باتوں میں سچائی نظر آئی اگرچہ سیاہ برف دیکھنے کے کافی خواہاں تھے جس وجہ سے انہوں نے وادی کا رخ کیا تھا اور وادی کے مختلف سیاہتی مقامات سے ہو کر آئے ہیں لیکن انہیں کہیں پر بھی برف دیکھنے کو نہیں ملی انہوں نے کہا کہ ان کی خوشی کا تب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب یہ سنسن ٹاپ پر برف سے لطف اندوز ہوئے ایسے میں انہوں نے کہا کہ سنسن ٹاپ پر ان دنوں سپورٹس ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے جس کے باعث علاقے میں سیاہت کو فروغ مل سکتا ہے سنسن ٹاپ میں ایسی جگہ ہے کہ ہمیں سنو ملتا ہے وہاں پر بٹ ایک ہی چیز ہے کہ اگر وہاں کی ایکٹیویٹیوز کو بڑھا دیں گے جیسے ہمارا گلماگ فیمس ہے فار گھنڈولا رائیڈ فار سکیٹنگ فار سنو بوٹ کے لیے تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر ڈیولپ کریں گے اور یہ نیر بائی انہنا کے لیے بھی اچھا ہے سیاہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس جگہ کو چھپا کے نہ رکھیں بلکہ ایسے خوبصورت مقام کو ٹوریزم نقشے پر لانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں کی طرف راغیب ہو جائیں انہوں نے کہا کہ سنسن ٹاپ شہرہ پر سٹریٹ لائٹ سے نصب کرنے کی ضرورت ہے جبکہ سنسن ٹاپ پر بید الخلاق کے ساتھ دیگر اقسام کی سہولت رکھی جانی چاہیے تاکہ یہاں آنے والے سیاہوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جیسے وہاں ابھی بولا ہمارے سار نے واشروم کی دکھت آئی مطلب اتنا ابھی ڈیولپ نہیں ہوا وہاں پہ بہت جگہ اچھی ہے بہت جگہ اچھا نہیں ہوا ہے تو ہم نے سوچا ہم بھی آتے ہیں سنو فال باقی کہیں جگہ پہ نہیں ملا اور اسی جگہ پہ ملا اور بہت ٹوریسٹ آیا تھا بہت یہی ہے کہ یہاں پہ فیسلٹیز اتی زیادہ نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیز کو بھی لوگوں تک لائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹوریسٹ یہاں پہ آئے بہت سندر جگہ ہے گل مرگ بھی لوگ بھول جائیں گے سن مرگ بھی بھول جائیں گے اگر ایک بار یہاں پہ آکے دیکھیں گے بہت سندر جگہ ہے میں سب کو بولوں گی کہ ایک بار آکے یہاں پہ دیکھو بڑ تیاری کے ساتھ آنا تھند ہوتی ہے اپنے شوز لے کے آنا اور گرم پادی لے کے آنا بہت اچھی جگہ ہے اس بات کا دکھ ہے کہ وہ اس پہ نہیں ہے بٹھونا چاہیے کیونکہ بہت جگہ ہے جو یہاں کے لوکلز ہیں ان کا بھی ڈیولپمنٹ بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے لیمٹی ٹوریزم ہے یہاں پہ وازرے کے سن تھن ٹاپ زلہ انتناک کے وادیے برنگ میں موجود ہے سطح سمندر سے تقریباً تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعے سن تھن ٹاپ پیر پنچھال کی پہاریوں کی چوٹیوں پر موجود ہے اس مقام پر صوبے کشمیر کی حد ختم ہو جاتی ہے اور یہیں سے جمہو خطے کی شروعات ہوتی ہے سن تھن ٹاپ کا کچھ حصہ جمہو صوبے کے زلے کشتوار کی حدود میں آتا ہے اور کچھ حصہ وادیے کشمیر کے انتناک زلے میں آ جاتا ہے یہیں سے جمہو صوبے کو کشمیر کے ساتھ جوڑنے والی متبادل سرک گزرتی ہے جسے سن تھن کشتوار روڈ سے جانا جاتا ہے کشتوار سن تھن رابطہ سرک گرمائی دار الحکومت سری نگر کے ساتھ رابطے کے لیے سب سے چھوٹا راستہ ہے منصف ٹی وی کے لیے انتناک کشمیر سے دین عمران کی یہ ریپورٹ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر اس وقت خوش سالی سے جوج رہا ہے برپاری نہیں ہوئی ہے بارش بھی نہیں ہوئی ہے اور درجہ حرارت میں دن کے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے لوگ بارش اور برف بالی کے لیے دعائے کر رہے ہیں فی الحال یہاں لیتے ایک چھوٹا سب بریک بہت جل حاضر رہے ہیں جل اکپوارا کی وادی بنگس موسم سرما کی سیاحت کا ایک ممکنہ مرکز ہے مقامی لوگ اس سیاحت مقام کو نزنداز کیے جانے سے مایوس ہیں لوگوں نے کہا کہ فوریس ڈیویجن لنگیٹ کے ایکو ٹوریزم ونگ نے اس ضرورت پر زور دیا تھا کہ وادی کے موسم سرما میں سیاحت کے امکانات کو استعمال کرتے ہوئے سیاہوں کے لیے بارش کی پناہ گاہیں اور جھوپنیاں قائم کی جائیں بنگس ویلی کے منفرد دلکشی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے موسم سرما کی کھیلوں کی تقریبات منعقد کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا اس سے خطے کے اقتصادی حالات بھی بہتر ہوں گے اور آئیے آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر فاروق عبداللہ کو گجر طبقے پر مبینہ تنقید پڑی مہنگی گجر طبقے میں زبردست ناراضگی معافی مانگنے کا مطالبہ کہا آنے والے انتخابات میں سکھایا جائے گا سبق آیودھیا میں جاری پران پتشتہ تقریب کے ایک حصے کے طور پر شنکچاریہ میں خصوصی پوجہ کا احتمام آج ڈوڑا کے تمام مندروں میں بڑے پیمانے پر بھجن متن اور کشتوار میں خصوصی دعاوں کا احتمام سوپور میں منشیات کے موڈل کا پردہ فاش تین ممنوع شیعہ کے ساتھ گرفتار گلگام میں جنگلی سوور کے حملے میں چھے افراد زخمی اسپتال میں داخل علاج جاری اور سنتن ٹاپ کو سیاحتی نقشے پر لانے کی ضرورت سیاہوں کا مطالبہ جیکل ڈائری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے موسیقا